اسلام علیکم آج ہماری اقصر سائزہ 3.3 لوگارتم کے قوانین کو استعمال کرتے ہوئے یہ مشک حل کرنی ہے آئے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے ہمارے پاس ہم نے ان کو جمع اور تفریق میں تبدیل کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس جوز دیے گئے ہیں ہم نے اس کو لوگارتم کے چاروں قانون استعمال کرتے ہوئے حال کریں گے تو یہاں پر یہ پہلے جوز میں لوگارتم کا پہلا قانون استعمال ہوگا جو کہ جمع کا ہے تو یہ لاغ انٹو اے جمع اے ضرب بی is equal to آ جائے گا لاغ اے پلس لاغ بی اس کے بعد یہ دوسرا جوز ہے تو یہاں پر یہ منس کا قانون استعمال ہوگا کیونکہ یہ دو آپس میں تقسیم ہو رہے ہیں تو اس کا یہ جواب آجائے گا لاغ پندرہ شریعہ دو مہینے سے لاغ تیس شریعہ پانچ جوز نمبر تین اس میں یہ بٹے کے اوپر والے آپس میں ضرب کھا رہے ہیں جبکہ بٹے سے نیچے والے اسے تقسیم ہو رہا ہے تو اوپر والوں پر جمع کا قانون استعمال ہوگا جبکہ نیچے والے پر منس کا قانون استعمال ہوگا تو یہ تبدیل ہو جائے گا لاغ پونٹی ون پلس سے لاغ فائب مہینے سے لاغ ایٹ جوز نمبر چار سب سے پہلے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ایکسپونینشل فارم میں چینج کرنا ہے تو یہ جیزر تین جو ہے وہ ایک بٹہ تین میں چینج ہو جائے گی تو یہ برپر ہے جائے گا لاغ سات بٹہ پندرہ ہول کی پاور ایک بٹہ تین یہ جیزر جو تین ہے وہ ایک بٹہ تین میں کنورٹ ہو جائے گی ایکسپونینشل فارم میں برپر ہے جائے گا تو اب ہم نے پاور کا قانون استعمال کرنا ہے تو یہ ایک بٹہ تین شروع میں آگیا ہے انٹو اس پر ہم نے لاغ سیون مہینے سے لاغ پندرہ منفی والا قانون استعمال کر لینا ہے پہلے اسی کا جوز نمبر پانچ دیکھتے ہیں اس میں یہ لاغ بائس کی پاور ایک بٹہ تین بٹہ پانچ کی پاور تین تو اوپر والا جو پاور ہے یہ ایک بٹہ تین لاغ بائس منس اب اس کی جو پاور ہے یہ بھی تین شروع میں آ جائے گا اور لاغ فائیو آ جائے گا اب جوز نمبر چھے کے مطابق یہ اوپر والے ضرب کھا رہے ہیں جبکہ بٹے والا تقسیم ہو رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا اوپر والے پر جمع کا قانون استعمال کرنا ہے جبکہ بٹے میں ہم نے منس کا قانون تو یہ لاغ ٹونٹی فائیو پلس لاغ ٹونٹی سیون منس لاغ ٹونٹی نائن یہ ہمارا آنسر آ جائے گا اب سوال نمبر دو کی طرف چلتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک پرس ایز سنگل لگارتر میں تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے سنگل لگارتر میں چینج کرنا ہے تو ہمارے پاس رکع میں لاغ ایکس منس ٹو لاغ ایکس میں ڈ pulled ڈھری لاغ ان ٹو ایکس پل Hash میں ڈھوس منس لاغ into x ٹا minس 1 تو یہاں پر یہ اب یہ تین لاغ ایکسیں ہیں okay میں ایک جیسے ہیں تو ہم نے کہہ کرنے ان پر جمعہ مہنس استعمال کرتے ہوئے یہ مہنس سے لاغ رکھ سا جائے گا مہنس دو لاغ ایکس میں سے لاغ ایکس کیا تو مہنس لاغ ایکس ہے اب یہ تین لاغ ایکس ہے انٹو ایکس بلس ون یہاں پر یہ لاغ انٹو ایکس کی دو مہنس ون ہے تو ہم نے منفی کامل لے لیا تو اندر فارمولا استعمال کر لینے ایکس ایک سکیر مہنس بسکیر والا تو یہ تبدیل ہو جائے گا ایکس پلس ون انٹو ایکس مہنس ون لاغ انٹو ایکس پلس ون انٹو ایکس مہنس ون اس ایکول ٹو آ جائے گا مہنس لاغ ایکس پلس ون انٹو ایکس پلس ون منفی اب دیکھیں یہ آپس میں ضرب کھا رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنے ان کو جمع میں تبدیل کر دینا جمع والا قانون یا ان کے پہلا قانون ہم نے استعمال کرنا ہے لاغ انٹو ایکس پلس ون پلس لاغ ایکس مہنس ون اس ایکول ٹو آ جائے گا اب یہ منفی ختم ہو جائے گی اور اندر جتنے بھی ہوگی ان کی لامتیں چینج ہو جائے گی تو یہ منفی لاغ ایکس پلس 3 لاغ انٹو ایکس پلس ون منفی لاغ ایکس پلس ون منفی منفی لاغ ایکس منفی ون آ جائے گا اب دیکھیں یہ والا اور یہ والا یہ سیم ہے تو یہ جمع تفریق ہو جائیں گے جو تین میں سے ایک تفریق کریں گے تو یہ دو لاغ انٹو ایکس پلس بڑھ جائے گا تو اس کو سب سے پہلے لکھیں گے ترتیب کے لئے سے دو لاغ انٹو ایکس پلس ون مہنے سے دس لاغ ایکس اس کے بعد یہ مہنے سے لاغ ایکس منس ون اب دیکھیں دو لاغ ایکس پلس ون منس یہ کامن لے لیں کہ منفین میں سے کامن آ جائے گا تو اندر پر جائے گا لاغ ایکس پلس لاغ ایکس مہنے سے ون آ جائے گا بریکٹ برند کر دیں اب یہ والا جو بریکٹ کے اندر والا اس ہے اس پر ہم نے کہا کرنا پلس کا قانون استعمال کرنا یعنی کہ ضرب والا تو یہ ایکس پلس ون دو پاور برم میں چلا جائے گا یہ منفی ہے تو یہ بٹے میں آ جائے گا یہ بریکٹ کے اندر ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ضرب کا قانون استعمال کر دینا تو یہ بن جائے گا ایکس پلس ایکس ان ٹو ایکس منس ون یہاں پر کامن لوگ آ جائے گا اب قویسچن نمبر تین جو نمبر ایک ہم نے کیا کرنا ہے کسی انگل اگرتم میں ان کو چینج کرنا تو یہ جمع میں ہے تو ہم نے کیا کرنا ان کو منٹیپلائی کر دینا پلس سے فائیو آ جائے گا قانون استعمال کرتے ہوئے اب اس کا دوسرے جوزے یہ آپس میں مینس ہو رہے ہیں تو یہ بن جائے گا لاؤگ ٹوئنٹی فائیو اوپر چلا جائے گا جبکہ یہ منفی پٹے میں آ جائے گا اور یہ دو جو ہے وہ پاور میں جانا جائے گا یہ ہم پر یہ کیا ہو گا کہ تین کی پاور دو ہو جائے گا اور لوگ جو ہے وہ ہم نے کامن لے 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 اسی طورہ یہ ٹو لاؤگ ایکس منس تین لوگ ہو ہوا ہی ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنے اوپر پاور میں لے جانا ہے دو کو تو یہ بن جائے گا ایکس کی پاور ٹو اور منس بٹے میں آ جائے گا اور یہ Y کی پاور 3 بن جائے گا اس کے بعد آکے چل لاغ 5 پلس لاغ 6 منس لاغ 2 تو یہ دو آپس میں جمع ہو رہے ہیں تو ان کو آپس میں ہم لکھا کرنے ضرب کر دینا ہے تو 5 ملٹیپلائی 6 آ جائے گا یہ معنی سے بٹے میں آ جائے گا تو بٹا 2 آ جائے گا یہ سکانسر آ جائے گا اب چلتے ہیں گلے جوز کی طرف تو یہ لاغ 3 سکیئر ریزر بے لاغ 2 18 اب دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کلکولیٹ کرنا ہے تو یہ لاغ 2 بٹا لاغ 3 ضربے ہم نے اپنے طرف سے کیا کیا ہے لاغ 2 کو ملٹیپلائی کر دیا دونوں سیٹوں پر تو یہ کٹ گیا تو یہ لاغ 81 بٹا لاغ 3 آ گیا اب کیا کرنا ہے کہ 3 کی پاور 4 81 کی برابر ہوتا ہے تو یہ اس کو ہم نے کہہ کیا پاور میں تبدیل کر دیا بٹا لاغ 3 آ گیا تو یہ 4 شروع میں آ گیا لاغ 3 آ جائے گا بٹا لاغ 3 تو اس سے یہ کٹ گیا جز نمبر دو لاغ 5 کی پاور 3 اور لاغ 3 کی پاور سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو چینج کرنا ہے یہ لاغ 3 بٹا لاغ 5 ملٹیپلائی آ جائے گا لاغ 25 بٹا لاغ 3 ٹھیک ہے تو 3 کے ساتھ 3 کینسل ہوگیا بن گیا یہ لاغ 25 بٹا لاغ 5 آ جائے گا اب اس کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہے کہ یہ 2 کی پاور 5 ہے تو ہم لکھیں گے اس کو لاغ 5 سکیار بٹا لاغ 5 5 تو یہ 2 شروع میں آ جائے گا لاغ 5 بٹا لاغ 5 5 سے 5 کینسل ہوگے تو 2 کے برابر آ گیا یہ ہمار آنسر ایف لاغ 2 اس اکوال 2 0 شریع 301 اور لاغ 3 اس اکوال 2 0 شریع 4 477 جبکہ لاغ 5 اس اکوال 2 0 شریع 6990 ہم نے کہہ کرنا ہے فائنڈ تا ویلی آف دا فالوین نیچے دیئے گئے ہم نے قیمتے ملوں کرنی یہ لاغ 32 لاغ 32 کیسز کے برابر ہوتا ہے لاغ 2 کی پاور 5 کے برابر ہوتا ہے تو یہ 5 شروع میں آ گیا لاغ 2 بن جائے گا اب ہم نے کہہ کرنا ہے اوپر وال جو قیمتے دیئے گئے ان میں سے قیمتے نکال کے اس لاغ 2 کی منتج کر دیں گے جیسے یہ لاغ 2 is equal to 0 شریع 30 1 0 تو یہ ہم پردرج کر دیں اس کے بعد ہم نے اس 5 کو اندر رقم سے ضرب دے دی تو ہمارے پاس آ جائے گا ایک شریع 50 50 50 یہ مرد جواب آجائے گا اب جوز نمبر دو لاغ 24 اس کی تجزی کر لیتے ہیں 6 اس کا بار یہ دو تین پہ جائے گا اب اس کو لکھ لیتے لو لاغ ان ٹو ٹو کی پاور تین بن جائے گا ضرب تین اب یہ تین شروع میں آگیا لاغ ٹو آجائے گا اور اس کے بعد ہم نے کی کر جمع کا قانون استعمال کر اس کو لاغ دیری لکھ دی ہے اب اس میں قیمت تج کر دیں تو تین ان ٹو لاغ ٹو کیس اس کے پر زی دو شریع ہے یہ والیو ویلیو تین زی رو ایک زی رو پلس لاو تری کے برابر زی شریع چار سات سات ایک تین کو اندر ضرب دیں تو یہ بن کے زی شریع نو زی رو تری زی رو پلس زی شریع فور سی ون تو برابر آ جائے گا ان دونوں کو جمع کریں گے تو ایک شریع تین آٹھ ایک زی رو ایک ہمارا جواب آ جائے گا تو اس ہی جو نمبر تین ہے اب اس کو ہم نے کیا کر نا کہ تین کو تین کے ساتھ ضرب دی اور ایک میں جمع کیا تو یہ بن گیا دس بٹا تین ہول کی پاور ایکسپونینشل فارم میں لکھیں گے تو ایک بٹا دو بن جائے گا برابر آ جا گئے لاغ دو ضرب فائم اور دی ہول کی پاور ایک بٹا دو بٹا میں تین جو یہ منس میں چلا جائے گا منس لاغ تری آجائے گا اب ان کی قیمتیں ترچ کریں جہاں پر لاگ دو ہے وہاں پر لاگ دو کی قیمت ترچ کر دی تو یہ 0 شریعت تین 0 1 0 آگیا پلس سے 0 شریعت 6 9 اور اسی طرح ہم نے منس لاغ 3 کی قیمت درچ کی تو 0 شریعت 4 7 1 آگیا اب آگے چلیں ان کو آپ اس میں جمع کر دیں اور جو تفریق ہوتے ان کو تفریق کر دیں ان دونوں کو جمع کیا تو یہ بن گیا ایک شریعت ایک پورا تقریب بنتا ہے منس 0 شریعت 4 7 into ایک میں سے ہم نے یہ ویلیو تفریق کر دی 0 شریعت 4 7 1 تو ہمارے پاس آگیا 0 شریعت 5 2 2 9 اب اس کو ہم نے کیا کر 2 کو تقسیم کر 2 پر تو ہمارے پاس جواب آجائے گا 0 2 6 5 5 5 5 نمبر 5 جواب نمبر 4 یہ لاغ 8 بڑا 3 تو ہم نے اس کو کہا کیا 2 کی پاور 3 میں تبدیل کر دیا اور بڑا 3 کر دیا اب یہ تین جو ہے یہ شروع ہویا جائے گا تو تین لاغ بن گیا تو اب بیٹر والا جو ہے یہ منس میں چلا جائے گا لاغ تری آ جائے گا برابر ہے لاغ ٹو کی قیمت درج کریں تو کیا بنتی ہے زیرو شریع زیرو شریع تین زیرو ایک زیرو منس لاغ تری کی قیمت کیا ہے زیرو شریع چار سات سات ایک تو یہاں پر وہ درج کر دیں اب اس تین کو زیرو شریع تین زیرو ایک زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو یہ بن گیا زیرو شریع نو زیرو تین زیرو منس زیرو شریع چار سات سات ایک یہ برابر ہے جائے گا تفریح کرنے سے زیرو شریع چار دو پانچ نو اس کا جو نمبر پائی دیکھیں لاغ دھرٹی تو ہم نے کیا کرنا ہے لاغ دھرٹی کی تجزی کر لینی ہے دو پر تقسیم تقسیم کریں پھر اس کے بعد تین پر تقسیم کریں تو یہ بن گیا لاغ انٹو ٹو ملٹیپلائی تری ملٹیپلائی پائی اب ان تینوں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ پروڈکٹ رول استعمال کرنا ہے پروڈکٹ رول میں یہ سارے کیوں گے آپس میں جم ہو جائیں گے تو یہ بن گیا لاغ ڈو پلس لاغ تری پلس لاغ فائی برابر آ جائے گا لاغ کی قیمت درج کی لاغ ڈو کی قیمت بریزیر شریع ہے تین ایک زیرو آ گیا جمع زیرو شریع چار ساتھ ساتھ ایک اور اس طرح لاغ فائی برابر کی قیمت درج کی تو یہ بن گیا زیرو شریع چھے نو نو اب تینوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا ایک شریع چار ساتھ ساتھ زر جمع زیروch لاغ کی قیمت درج کی قیمت دریج��� šریع آر